جہید کرتا ہے اور وہ اس کی جان چلی جاتی ہے تو اس کو شہید کہتے ہیں پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا ردبہ شہید کا ہے تو کتنی بڑی اللہ نے ہمارے پہ فرض کیا ہوا ہے کہ آپ انصاف کے لیے اپنی آزادی کے لیے جد و جہید کریں اور ہماری بہتری کے لیے اس نے کہا ہے ہم اگر یہ جو نائنصافی کرنے جا رہے ہیں اور یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ دھمکیاں دے کے کسی نہ کسی طرح سازشیں کر کے کسی نہ کسی طرح الیکشن سے نکلے اور اگر ہم نے یہ نکل اگر ہم نے ان کو کامیاب ہونے دیا تو نہ اللہ معاف کرے گا نہ تاریخ ہمیں معاف کرے گی نہ آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو معاف کریں گے کیونکہ انصاف ہے آئین ہے تو انصاف ہے کیونکہ آئین بتاتا ہے کون سے قانون پر ملک چلتا ہے قانون آپ کی بنیادی حقوقی حفاظت کرتا ہے قانون بتاتا ہے کہ پاکستان میں ملک نے چلنا کیسے ہے تو جب اگر آئین ہی نہیں ہے تو پھر تو جنگل کا قانون ہے پھر تو طاقتوار فیصلہ کرے گا کہ کون سی آئین کی شک اس نے ماننی ہے اور کون سی اس نے مسترد کرنی ہے پھر تو طاقتوار کا قانون ہو گیا جو کہ جنگل کا قانون ہے اس لیے میرے پاکستانیوں آپ نے میری کال کی انتظار کر دی ہے انہوں نے اگر آئین کے اوپر نہ چلے میں آج آپ کو سب کو کہہ رہا ہوں یہ آپ سب پہ فرض ہے میں اپنے نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں میں اپنی خواتین کو کہہ رہا ہوں میں اپنے بزرگوں کو کہہ رہا ہوں میں اپنے بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ اپنی جب تک آپ نے اپنے انصاف اور ازادی کے لیے جد و جد نا کی ہمارے ملک کو کوئی مستقبل نہیں میں انشاءاللہ پوری آخر تک اپنے ملک کے آئین کے ساتھ کھڑا رہوں گا کیونکہ میں پھر سے بتاؤں میری جہاد آج سے ستائیس سال پہلے تھی انصاف کے لیے اور ہم میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ملک کا صرف اب مستقبل ایک راستے پہ صاف اور شفاف الیکشن ہو ایک حکومت عوام کے منڈٹ سے آئے عوام کے منڈٹ سے آ کے پھر وہ وہ اصلاحات کریں جو ابھی تک پاکستان میں نہیں ہوئی کیسے جوڈیشل ریفارمز ہو گورننس ریفارمز سیول سرویس ریفارمز ہماری گورنمنٹ کوپریشن جو اتنا نقصان کر رہی ہیں ان کو ریفارم کریں ہم رول آف لاو قائم کریں ہم سب کو طاقتوار کو قانون کے نیچے لے کے آئیں یہ سب سے بڑی ریفارم ہے ہم ہر ہر بار ہر ریفارم کریں کہ ایک ملک میں لیول پلائنگ فیلڈ ہو انصاف کے سامنے سب ایک برابر ہو اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے بعد اسی کے بعد پاکستان اٹھے گا اور وہ اٹھے گا کیسے سب سے پہلے بیرون ملک پاکستانی پاکستان میں سرمایاں کاری کریں گے ایک روڑ بیرون ملک پاکستانی ہے جو ان کے پاس ڈالرز ہیں سارے ملک سارے پاکستان میں کم ڈالرز ہیں بائیس تئیس کروڑ لوگوں کے جو صرف ایک کروڑ لوگوں کے پاس ڈالرز ہیں وہ لوگ وہ جیسے پاکستان میں انویسپنٹ کریں گے جس وقت وہ پاکستان میں انویسپنٹ شروع کریں گے ہمارا یہ ڈالر کا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا مسئلہنے ملکını پاکستان میں کم کم ڈالر قرار لائے گے ؟